مائی تیری چونریہ لہر آئیے مائی تیری چونریہ لہر آئیے ہم نے لہے پہنچنے کے لیے منالی ہو کر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور واپسی کے لیے ہم کشمیر ہوتے ہوئے آئیں گے تو ظاہر ہے یہ سفر بہت ہی شاندار رہنے والا ہے اس یاترہ کا پورا ویڈیو یو ایچ ڈی این اے ٹینٹ ٹی پی پر ریکارڈ کیا گیا ہے اس لیے اسے پوری طرح انجوئے کرنے کے لیے فل ایچ ڈی میں ہی دیکھیں اور آپ سب اسے نویدن ہے کہ اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کریں کیونکہ اس میں میں آپ کو بیاترہ سے سمماندھت ساری جانکاری دوں گا ناو ہی آر آن یمنا ایکسپریس ویڈ اور ہم نے ابھی جس جانوار بھی نہیں آئے گا دس منٹ پہلے ہی مدرہ چھوڑا ہے چندی گھڑ کی طرف پڑ رہے ہیں ہم بھائی گاڑی چکا رہے ہیں ایک بات اور بتا دوں اگر آپ انالی ہوتے ہوئے لے لڈاک جا رہے ہیں تو راستہ بیچ بیچ میں کافی خراب مل سکتا ہے اس لیے کسی ہائی گراؤنڈ کلیرنس والی گاڑی کو لے کر جائیں یعنی ایسیوووی کو لے کر جائیں لیکن اگر ایسی گاڑی ایویلیبل نہ ہو پا رہی ہو تو میرا سیزیشن ہے کہ آپ کشمیر ہوتے ہوئے لے پہنچیں وہاں کا راستہ زیادہ بیٹر ہے اور یہ ہماری ٹریول چیک لسٹ اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور یہ سامان ضروری سے اپنے ساتھ رکھ لیں نمبر ایک گاڑی میں پنکچر ریپیئر کٹ ہونا بہت ضروری ہے نمبر دو ڈیزل کی کین ساتھ میں رکھ لیں کیونکہ منالی سے آگے بڑھنے پر قریب چار سو کلومیٹر تک آپ کو کوئی فیلنگ اسٹیشن نہیں ملے گا اس لیے کم سے کم بیس یا تیس لیٹر کی ڈیزل پیٹرول کین ساتھ میں رکھیں اور منالی سے نکلنے سے پہلے اسے فیلنگ ضرور کراتے ہیں منالی کے آگے موسم کبھی بھی بدل سکتا ہے اس لیے رین کوٹ ساتھ میں رکھیں گاڑی چلاتے وقت سیٹ ویلٹ ہمیشہ پہنے رکھیں ورنہ کہیں بھی چیکنگ ہو سکتی اور آپ کا چالان کٹ سکتا ہے گیاترہ پر جاتے ہوئے اپنے آئی ڈی پروف کی کم سے کم پانچ فوٹو کاپی ساتھ میں رکھیں منالی سے آگے بڑھنے کی پرمیشن پہلے سے لے لیں کیونکہ منالی سے روتام پاس جانے کے لیے روزانہ کیول بارہ سو گاڑیوں کا پرمیٹ جاری ہوتا ہے جس میں آٹھ سو ڈیزل اور چار سو پیٹرول گاڑیوں ہوتی ہیں ابھی خلاف ان لوگ ڈلی میں ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بجے کا اور یہاں پہ آنڈی کی ویسے ویڈی بیٹی لگ بگ لگ بگ ماچ میٹر رہ گئی موسیقی جب مارننگ جب مارننگ جب مارننگ ابھی ہم ہم بالا سے نکل رہے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے ڈیارہ بچ کے پچاس منٹ ہم یہاں سے کوچ کریں گے منالی کیجئے اور ہمارے ساتھ ہیں پہاڑی علاقوں کے ایکسپرٹ ڈرائیوہ مورب مورب گورو جی ہمارے ساتھ ہیں ہم بالکل نشچن تھے جادہ کیا جوار میں لگیں گے صاحب خیجان چین ہمارے کل رات کو ہم نے قریب کیارہ بجے امبالہ میں انٹر کیا اور خاپی کر ہم لگ بگ ایک بجے سو پائے اس لئے ہم نے صبح کوئی جلدوازی نہیں کی اور پورا آرام کیا اور اب ہم چل پڑے منالی کیلئے ملد تک ملد لوБ انٹیٹیوٹ والی جگہوں پر پہنچنے پر وہاں کا آسمان آپ کو کافی گہرا نیلا دکھے گا کیونکہ وہاں پر ایئر ڈینسٹی کافی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یو وی ریز انوارمنٹ میں ایبزورب نہیں ہو پاتی اور ہم تک سیدھے پہنچتی ہیں جو ہماری سکن پر برا اثر ڈالتی ہیں اس لیے اچھی کوالٹی کی سنسکرین لوشن ضرور ساتھ میں رکھیں بیلی لگیاں بیلی فری ابو یہ بہت چکے ہیں منڈی اور گاڑھی ٹرائپ کرنا ہے اور ہمارے منیم جی حساب لگنا میں بیست ہے اگر آپ فور ویلر سے جا رہے ہیں تو اپنی گاڑی کو پہلے پوری سروسنگ کروا لیں اور کسی بھی طرح کی کمی گاڑی میں نہ رہنے دیں راستے میں کچھ جگہ پر ٹیمپریچر زیرو سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اس لیے تھنڈے کے کپڑوں کا وشش دیان رکھیں اگر آپ کسی طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو دوائیاں ضرور ساتھ میں لے کے چلیں چونکہ آپ ہائی آلٹیٹیوٹ ایریا پر جا رہے ہیں اس لیے وہاں پر آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے اگر ہو سکے تو آکسیجن سلینڈر ساتھ میں رکھیں مانی کا بیس لٹر کا کیمپر ساتھ میں رکھ رہے ہیں منالی سے آگے روتام پاس کی طرف جیسے ہی آپ بڑھیں گے تو زیادہ ہنچائی پر جانے کے قارن آکسیجن لیبل کم ہوں گے اور جس کے ویسے آپ کو ایم ایس یعنی ایکیوٹ ماؤنٹین سکنیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے ڈائن موکس ٹیبلیٹ کو ساتھ میں رکھیں جسے صبح خالی پٹ لینا ہوتا ہے لگیج کو اگر گاڑی پر باندھ رہے ہیں تو سامان کو کور کرنے کے لیے بڑی سی پولیتھن اوپر باندھ لیں نہیں تو سامان گیلا ہو سکتا ہے زیادہ ہنچائی والے اس تھانوں پر جانے پر آپ کو ای ایم ایس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ای ایم ایس یعنی ایکیوٹ ماؤنٹین سکنیس اس میں اوکسیجن کی کمی ہونے سے بوڈی میں الگ الگ طریقے چینجز آتے ہیں آپ کو سردار دو سکتا ہے الٹی دست ہو سکتے ہیں چڑھ چڑھاپن اور سیوئر کنڈیشنز میں بےوشی بھی آ سکتی ہیں اس لیے اوکسیجن سلینڈر ساتھ میں لے لیں تو بہتر رہے گا نہیں تو اس سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ہائی الٹیٹوٹ والی جگہوں پر زیادہ دیر تک نہ رکھیں پوشش کریں کہ وہاں پندرہ میٹ سے زیادہ نہ رکھا جائے دوسری بات آپ سیدھے ہائی الٹیٹوٹ والی جگہوں پر جا کر سیدھے گھومنا شروع نہ کریں پہلے وہاں پر ایک دن رکھ کر بوڈی کو وہاں کے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ ہونے دیں اگر آپ نے بوڈی کو ایڈجسٹ نہیں ہونے دیا تو آپ کو کسی بھی طرح کی سمجھ سے آ سکتی ہے اور دھیان رکھیں کہ وہاں پر میڈیکل فیسلیٹیز ہر جگہ اپلپد نہیں ہیں مہلاؤں کو اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں تو ہی بہتر ہے کیونکہ ایک تو راستہ بہت خراب ہے دوسرے وہاں کی ویدر اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے راستے میں کبھی بھی لینڈ سلائیڈ ہو سکتا ہے پتھر گر سکتے ہیں موسیقی 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 اور ابھی ہم اینٹر کر رہے ہیں آؤٹ ٹرنل میں جو 2.8 کلومیٹر لمبی ہے اور منڈی سے منالی کے بیچ میں پڑتی ہے موسیقی 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 اور اب ہم اینٹر کر چکے ہیں منالی میں یہاں پر سڑک کا کام چل رہا ہے جس کے بے سے یہاں پر بہت زیادہ گندگی ہے منالی کا ٹیمپریچر ابھی 35 ڈگری سلسیس ہے موسیقی 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 مول روڈ، ون ویہار اور بودشت مونسٹری یہ سبھی جگہیں بالکل آس پاس ہیں اور آپ پیدا لینے گون سکتے ہیں ایڈیمبا ٹیمپل جانے کے لئے ضرور آپ کو تھوڑی چڑھائی چڑھنا پڑے گی جس کے لئے آپ آٹو لے سکتے ہیں ایک آٹو کا کرایا ایک طرف سے ڈیڑھ سو روپے ہوتا ہے موسیقی 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 اور پیرا گلائیڈنگ کے لیے پیرا گلائیڈنگ کے لیے پیچھے کی طرف تھوڑا سا نیچے اتر کر بوٹ کلپ ہے جہاں پر آپ بچوں کے ساتھ بوٹنگ کر سکتے ہیں موسیقی 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 نہیں ملے گا اس لئے سبھی طرح کی کنٹینٹس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں روہ تنگ پاس تک پہنچتے ہی اگلے دو دن کے لئے آپ دنیا سے کٹنے والے ہیں اس لئے اپنے سبھی شب چندکوں کو سوچت کر دیں ہم نے کافی پتا کیا اور لوگوں نے بتایا کہ روہ تنگ پاس نکلنے کے لئے صبح آپ جتنے جلدی ہو سکیں نکلنے تو اتنا ہی اچھا رہے گا لیکن نکلتے نکلتے ہمیں سات بج ہی گئے موسیقی موسیقی کتنا بھی ٹریفک جیم آپ کو ملے گا وہ گلابہ بارڈر تک ہی ملے گا اس کے بعد راستہ ایک دم کلیر ملتا ہے اور گلابہ سے روہ تنگ پاس قریب 31 کلومیٹر دور ہے لیکن وہاں تک پہنچنے میں آپ کو کیول ایک گھنٹہ لگے گا جبکہ انالی سے گلابہ بارڈر تک پہنچنے میں تین سے لے کے چار گھنٹے تک لگ سکتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ منالی سے روہ تنگ پاس تک گھومنے جا رہے ہیں تو اس کا چارج ساڑھے پانچ سو روپے ہے لیکن اگر آپ روہ تنگ پاس کو کراس کر کے آگے بڑھتے ہیں یعنی لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیول پچاس روپے دینے ہوں گے لیکن ایک بات دھیان رکھئے کہ اگر آپ روہ تنگ پاس کو پار کر کے کا وچار بدل جاتا ہے اور آپ اسی دن واپس لوٹتے ہیں منالی کے لئے تو آپ کو فائن کے روپ میں پانچ سو جار روپے بھرنا پڑیں گے اس لئے میرا سجیشن یہ ہے کہ اگر روہ تنگ پاس سے کے لاؤنگ کی طرف جاتے سمیں آپ کا وچار بدل جائے تو اسی دن واپس نہ آ کر ایک دن کے لاؤنگ سٹے کر لیں اور اگلے دن منالی واپس لوٹیں تو آپ کو ٹرائیولنگ پینلٹی نہیں دینی ہوگی موسیقی 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 موسیقی